ارفان خان صاحب ہاں ہماری بیچ میں نہیں ہیں اور اس بات کا ہماری پوری فلم انڈسٹری کو ٹیلیجن انڈسٹری کو سبی کو بہت دکھ ہے سب سے پہلے تو میں اس پریوار کو اپنی طرح سے نمن کرنا چاہوں گا ارفان خان صاحب کے پریوار کو جنہوں نے ارفان خان صاحب کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی جم کو بخوبی لڑایا ان کی پتنی ان کے بچے بھلے میں انہیں بہت نزدیکی سے نہیں جانتا ہوں جتنا کہ میں ارفان صاحب کو جانتا تھا جو میں نے سنا ہے اور سمجھا ہے کہ یہ دو سال کا دور جو وہ بیماری سے لڑتے رہے اس میں ان کے پریوار کا بہت بہت یوگدان ہے ارفان صاحب نے اپنے جیون کی شروعات ٹیلیویجن سے کی تھی اور ایٹیز کا دشک تھا جب میں نے جانے کی دھیرچ کمانر بھی اپنے ٹیلیویجن کی کریئر کی شروعات کی تھی تو ٹیلیویجن کے ایک کریئر سے آہستہ 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 اس مقام کو حاصل کرنا جیسے کہتے ہیں فلموں کو بہت بڑا مقام انٹرنیشنل ایک پوزیشر حاصل کرنی وہ ایر خان صاحب کی ایک شکشیت تھی ارفان زندگی جینا جانتے بھی تھے اور زندگی سے لینا بھی جانتے تھے اپنے کریئر کے اندر انہوں نے بہت ساری ہندی فلمیں کی بہت ساری انگریزی فلمیں کی اور رنگمند سے جڑے ہونے کے قیرن ان کا جو آتما مشہار تھا وہ کمال کا تھا ایک چھوٹا سا قصہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا ہم کسی ایک فنکشن کے اندر تھے میں اور ارفان کھڑا ہوئے تھے تو کچھ سٹیج سے جڑے ہوئے رنگمند سے جڑے ہوئے کلاکار آئے اور انہوں نے آکے ارفان کو پران کیا اور جیسے پیروں پر ہاتھ لگا رہا رہنے تو بھائی پیروں پر ہاتھ پر لگاؤ کہ دنائی صاحب ہم بھی شاہدے ہیں کہ ہم ارفان صاحب آپ کی طرح بنیں تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی اگر میری طرح بننا ہے تو آتما مشہار رکھو اپنے اندر اور اگر آپ میں آتما مشہار ہے تو یقین مانو کہ آپ ایک نہ ایک دن اپنے منزل کو پا لیں گے ارفان آپ نہیں ہیں تو یہاں لیکن میں آپ جیسے کلاکار ہیں آپ جیسے اچھے انسان دوبارہ جنم لیتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ پھر دوبارہ جنم لے کر ہماری اسی انڈسٹری کے اندر اسی فلم انڈسٹری کے اندر آئیں گے آج ان کے پریوار کو ان کی پتنی کو میری اور سے میری سانتھونائیں اب میں چاہتا ہوں اس اور سے پیارتنا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ان کے پریوار کو آپ ششکت اور ایک اٹھا بنایا رکھیں اور ان پر اپنا آشیرواب بنایا رکھیں کہ پربو یہ آپ سے میری پراتنا ہے